دوائیاں تیار ہوئی ہیں ان کا تھوڑا بھوگ لگا رہے ہیں تو جو آج دوائی تیار کری ہیں میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے یہ عرق ہیمیونٹی عرق ہے کہ مہارات جی بیٹھے ہیں عوزدیوں کو ابھی منتریت کر رہے ہیں سہی دن کے سوری دوپیر کے ایک بزہ ہے سہی دوپیر کا اور اس بری دوپیر میں دھونا لگا کے سبھی عوزدیوں کو ابھی منتریت کر رہے ہیں کس پرکار عوزدیوں کو پرساد کے روپ میں بنا رہے ہیں کیسے سمرپیت کر رہے ہیں سوریہ دیو بھگوان کو اور یہ عوزدی کیوں نہیں کام کریں گی پھر جب اتنی میند کر رہے ہیں بھگوان کا نام لے کے بھگوان کا اس پرماتمہ کو سمرپیت بھاہو سے سری دیو بھگوان کے چرنوں میں سمرپیت کر کے میں کیمرامین سے کمگاں دکھائیں ادھر مہارات جی لگے ہوئے ہیں ادھر دونہ چیتن ہے اور ادھر شامنے دیا جلایا ہوا ہے اور شاتھ میں ایک چھوٹا سا یہ دونی جن دینے والی چیزیں ہیں یہ اور دیکھی تو ہم ابھی یہ جو دوائیاں ہیں اس دیا جو آج تیار کی ہوئی ہیں جو ابھی صوبہ سے لے کے دو پر تکی تیار کرتے ہیں رکھ نکالتے ہیں جو دوائیاں بنا کے بڑھتے ہیں ڈبوں میں وہ سبھی پہلے سری بھگوان کے سامنے بیٹھ کے مندر کے بلکل اور یہاں پر یہ سادنا کا ان کا یہ پورا سو روپ ہے یہ دونہ ہے یہ چمٹے جو بھی ہر چیز یہ پیچھے کونڈ ہے جو بھی ہیں یہ چیزیں یہ یہاں پر اپنی سادنا سے اور ابھیمنتریت کرتے ہر عوصدی امریت بن جاتی ہر عوصدی پرشاد بن جاتی ہے اور میں گروہ جی سے بات کرواؤں گا ابھی منتریت کر رہے ہیں ہم تھوڑے سے ادھر آئیں گرمی بہت زیادہ اور اس کی دونے کی رسکی تو اب یہ لگے ہوئے ہیں ہم ان سے پوری طرح بات کروائیں اور یہ دوائیاں دکھائیں گے ایک بار کیمرائمن سے کہوں گا ہے دوائیاں دکھائیں نزدیک سے یہ سبھی عوصدیا ہیں اور گروہ جی ان کو ابھیمنتریت کر رہے ہیں اور بلکل یہ جو عوصدیا پرشاد بن گئی امریت بن گیا ہے یہ اور یہ جو بھی مریض کھائے گا وہ پورن روپ سے اس کو سو پرسنٹ جو ہے کام کرے گی ہے اور یہ سریعہ بھگوان کا ہے جو مندر ہے یہ سریعہ دیو مہاراج بلکل سریعہ دیو مہاراج کا یہ دیکھئے اس کے چاروں طرف پرکرمہ لگاتے ہیں عوصدیاں لے کے یہ اور پھر عوصدی وہاں پر اپنے کلینک میں پوچھاتے ہیں اور تب ہی جا کے مطلب مریضوں کو دیتے ہیں عوصدیاں یہ ابھی تو بھائی چلی رہا ہے یہ دیکھئے یہ دھونے کے اوپر رکھ دی گئی ہے یہ دوہ عوصدیاں یہ جاڑ ہے دھونے کا اس کے اوپر عوصدیاں رکھ دی گئی ہیں سبھی ہیں اور یہ ابھی منتریت کر رہے ہیں شریعہ بھگوان کو سمرپت کر کے پوڑے بابا کو گورک نات کو سبھی سنتوں کو رشی مونیوں کو آئی اروید کے جتنے جنک ہیں مہرشی پتنجلی مہرشی باگ بھٹ مہرشی جتنے بھی آئی اروید کے گیاتا ہوئے ہیں سبھی کو سمرپت کرتے ہوئے یہ عوصدیاں یہ دیکھئے پورن روپشے یہ دیکھئے ابھی ابھی یہ پری کرما لگائیں گے شریعہ بھگوان کی اور پری کرما لگانے کے پچھتے یہ سمرپت کر کے یہ دیکھئے تو یہ پری کریا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر کیوں ٹھیک ہو رہے ہیں لوگ اصلی کارن یہ ہے آج ہم صبح سے آئے ہوئے تھے لیکن یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ اس دیاں تیار ہو رہی ہیں کس پرکار سمرپت بھاو سے شریعہ بھگوان کو سمرپت کرتے ہیں منتروں سے منتروں چران سے تو یہ دیکھئے تو ہم بات کروائیں گے آپ کی آچاری جی سے مہنت جی سے یہ دیکھیں چلوائیے بات کرواتے ہیں ابھی یہ سب ہی عوزدیاں دیکھئے یہ سمرپت کر دی ہیں اس پرکار سمرپت کرتے ہیں سب سے پہلے عوزدی بناتے ہیں اور شریعہ بھگوان کے چرنوں میں سمرپت کرتے ہیں اس کے پشتات ہی یہ بھوگ لگایا ان کا تو اب مریجوں کو دیں گے تو یہ امرت ہو گیا تو آدھے جی جیسری رام جیسری رام جیسری رام رکی دوائیاں جی بات کریں گے آپ سے ایک بار پگھلے بھائی دوائی تو نمسکار پرنام جی جیسری رام لاما صاحب ہم تو جی کھچے چلے آ رہے ہیں آپ کی مہنت اور آپ کے ریزلٹ دیکھ کے میں اچم بھی تو ہوں کہ ایسے ریزلٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی واسطوں میں پتہ نہیں وہ نگاہ اگر ان جاڑا حالہ ہوئے ہیں تو وہ جاڑا ہے یا دوائی ہے یا پرساد ہے تو اور اتنی محنت سے ہی شراغ کے سامنے بیٹھ کے آپ دوپیر میں کیا ہر روج ایسے ہی کرتے ہیں تو میرے درستوں کو بتائیں یہ دوائیاں کس پرکار آپ کام کریں گے دیکھئے علامہ صاحب آپ نے سنا ہوگا کہ کسی بھی ہمارے سناتن درم میں ہم کسی بھی دیوتا کو ایک پرساد کے روپ میں بھوگ لگاتے ہیں لیکن ہم اپنی زڑی بوٹیوں کا بھوگ لگاتے ہیں سب سے پہلے پرماتما کو اس کے بعد یہ دوائی کا روپ ہوتا ہے یہ پرساد کے روپ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کا اثر بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے دیکھئے اگر میں آپ سے پانچ روپے مانگتا ہوں تو پانچ روپے کی قیمت ہو جاتی ہے لیکن وہی پانچ روپے اس دان پاتر میں ڈال دیتے ہو تو ایک دان بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو پانچ روپے وہی ہیں وہ دان کے روپ میں ہو گیا یہ پیسے کے روپ میں ہو گیا مانگا وہا تو اسی پرکار سے تو دوائی ہوتی ہے جب تک ہم اس کا ابھیمنتری نہیں کرتے ہیں پرماتما سے آشیروات اس کا نہیں لیتے ہیں جب تک وہ دوائی پوری کام نہیں کرتی ہے لیکن یہ صرف ایک آئر وید میں ہی ہو سکتا ہے آلوپیت میں یہ لاغنی ہے کیونکہ پرماتما کو اسی چیز کا بھوگ لگتا ہے جو پرکرتی دیتی ہے کیونکہ یہ جو اس میں اوشدیاں ہیں یہ کیول ہم نے اس کا نام دیا ہے اکٹھی کری ہیں ان کو ڈبے میں ڈالا ہے ہم تو صرف اتنا کیا ہے لیکن دیا ہوا اب یہ نیم کا پیڑ سامنے کھڑا ہے یہ کوئی کمپنی تھوڑن پیدا کر سکتی ہے یہ تو پرماتما ہی پدرتی ہی اس کو تیار کرتی ہے پراکرتی ہی تیار کرتی ہے تو یہ ان کی ہوئی ایک انسان کے لیے ہمارے لیے ایک پرشاد ہوتی ہے جس سے ہم ہم پیچھلے ایک پچا ساٹھ سترہ سو سال سے ایلوپیت پر ڈپینڈ ہے اس سے پہلے تو یہی تھا یہی تھا تو ان سے آج اتنی آئیو بھی نہیں بچی ہے اس سے پہلے ہمارے سو سو سال کے ہمارے دادا جی تھے وہ ایک سو دس سال کے ہوکے گئے تو اس پرکار سے ان کی آئیو بھی اچھی تھی کھان پان بھی اچھا تھا اور وہ انہیں سے سوست رہتے تھے اور آج میں دیکھو جو بھی دوا دیتا ہوں میں ایک بھگوے بانے میں ہوں میں اس بانے کا سممان کرتا ہوں اور بانہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ کوئی وید ڈوکٹر دوخہ کر سکتا ہے لیکن بھگوان بانہ پہن کر کے کوئی آپ کے ساتھ دوخہ نہیں کر سکتا ہے اور اگر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ خود کے ساتھ کرتا اور بھگوان کے ساتھ کرتا ہے وہ بیروپیہ ہوتا اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ چولہ دو من سے دارن کرتا ہے وہ سماج کے پرتی ہی جیتا ہے وہ سماج کے لیے ہی جیتا ہے سماج کے دکھوں کو ارتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں ایک بات اور بچ میں میرے کو یاد بھی آگی اور آپ کو پتا بھی ہے کہ آچاری منو دیو جی بچپن سے بالبرمچاری ہیں اور اپنا جیون جو ہے سمرپیت کا رکھا ہے سماج کے لیے دیس کے لیے اور ان روگیوں کے لیے جو بہت دکھی ہیں کہیں ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے ان کے لیے لگے ہوئے دن رات اور یہ اوزدیاں پوچھے گی یہ کون کون اوزدیاں ایک منٹ میں بتائیں سر کس کس کام آنے والے اوزدیاں اور روگی کس دن آ سکتے ہیں دیکھیں لامہ صاحب ویسے تو بہت دوائیاں ہمارے پاس لیکن جو آج ہم نے تیار کری ہیں کیونکہ آج ہمارا دن جو ہے مریضوں کا نہیں ہے آج دوائیوں کے لیے ہمیں یہاں پہ ہیں صبح ہون چل رہا تھا ہمارا اب دوائیاں موسم چینز ہوگا بارس کا آئے گا اس میں کام کرتی ہے اس کے لیے آج کل گرمی زیادہ ہے ستلتا پیت اتنا بڑھ جاتا ہے گرمی کے اندر بواس جیسے دات جیسے روگ آپ کو لگ سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ ستل رکھ ہے بہت اچھا کام کرتا ہے پیٹ کے لیے ایک سدھی رکھ ہے آنٹوں کے اندر گند جیم جاتی ہے کبز رہتی ہے اور بار بار مروڑے اسے لگتے ہیں پیٹ اچھے ساف نہیں ہوتا ان کے لیے سودھی رکھ رہتا ہے جلدی ٹھیک ہوں تو اس کے لیے ہمیں کچھ سوش دیا اس میں اور اچھا دیکھنے کو ملا ہے بہت اچھا کام کرتی جوڑوں میں دکھت آ جاتی ہے چکنا ہی ختم ہو جاتی اس کے لیے ہم نے دکھت ہوتی ان کے لیے ایڈوانس میں ہے لیور ڈیٹوکس ویٹ لوس کے لیے ہم نے بنا رکھی ہے یہ تھائیرائیڈ کے لیے بنا رکھی ہے جن کا چالیس نمبر دماغ کمزور رہتا ہے ان کے لیے ہوتا ہے یہ توجہ گت ہوتی ہے توجہ میں جن کو دکھت ہوتی ہے اور یہ طاقت کے لیے ہے جن کو ویکنس زیادہ ہوتی ہے سریر میں طاقت نہیں ہوتی بار بار گھومتے ہیں ان کے پور میں برا ختم ہو جائے اس طرح ہو رہا ہے تو بہت زیادہ مانگ ہے اس میں اور جس چیز میں گون ہوتے ہیں اپنے گھر میں کوئی بچہ گون ہو جاتا ہے ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں اگر اس کے گون اچھے نہیں ہیں تو اس لیے گون اچھے ہوتے ہیں جن ہوتی ہے سروائکل ہو مائگرین ہو دور آتے ہوں آپ کو لکوا لگ گیا ہو آنکھوں کی کانوں کی نس سکڑ گئی ہوں سائٹی کا ہو آت پیروں میں جن جن آٹ ہو پیروں میں جلن ہو سوگر کی وجہ سے نس کمزور ہو گئی ہوں انیق پرکار کی جو نس روگ نس پھول جاتی اس میں کام کرتا ہے تو نس ریلیٹیڈ کوئی بھی باقی کوئی پوچھے گا اس کے بارے میں بتا بھی دوں کام آئے گی نہیں آئے باقی ایک ضرور ہے چلو ہمارے پاس ہے بہت ڈیمانڈ بہت زیادہ رہتی تو اڈوانس میں ہماری لیکن نور یہ جو دوا ہیں عرق ہیں لما صاحب یہ آن لائن والے ہیں یہ تھوڑا سا جلدی کرتے ہیں اور من کو یہ بتانا چاہتا ہوں اتنی لائن کے لئے دیکھ لامبہ صاحب ایک تو آن لائن کے لئے میں بتا دوں گرمی کا سیزن چل رہا ہے ہم خود کو بنانے پڑتے ہیں ان کی سپیڈ بہت کم ہوتی بہت دیرے دیرے بنتے ہر دوائی دیرے دیرے بنتی ابھی منتر ہوتی بہت سمیں لگتا اور بیجتا بھی ہوں تو اس میں ڈھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بننے میں سمیں لگتا ہے کیونکہ یہ بہت بزنس نہیں ہم نے اس کو دوائی 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 سمیں بیجتا بیجتا ہوں اور اس میں بہت ڈیلے ہو جاتے کیونکہ بہت دیرے آج جیسے آنے کا ٹائم نہیں مریض جان تب بھی بی 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 میں کام نہیں کرتا ہوں میں کسی کو دوائی بیجت کام نہیں کرتا ہوں تو بھائی وکریتا نہیں ہے یہ آئی ایر وید کے رسی ہیں اور ان کا کام ہے لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہے پیسے کار اس کی کوئی بات نہیں ہے تو آپ کو راستہ بتا دیتا ہوں ریواری اور نار روڑ پہ راجستان سے آنے والے لوگ ہیں تو نار نوڑ کی طرف آنے والے ہیں وہ نار نوڑ اور ریواری کے بیچ میں پاس پہنچے تو وہ اپنا اس کا لاب اٹھا سکے جائے ہند نمسکار جائے سری راؤ نمسکار